بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے تھے دو باتیں میں روزوں سے مطالق اور عرض کرتا ہوں پھر سوالات کی طرف آتے ہیں کہ ایک تو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں جو غلط مسئلہ مشہور ہے کہ جب تک آزان ہوتی رہے سہری کھانا پینا جائز ہے اسی طریقے سے افطار میں خجور لے کے بیٹھے رہیں گے اور انتظار کریں گے کہ آزان ہوگی یا سائرن بجے گا پھر ہم روزہ کھولیں گے اس سے پہلے نہیں کھولیں گے اچھی طرح یاد رکھیں کہ روزہ بند کرنے یا روزہ کھولنے کا تعلق سائرن یا آزان سے نہیں ہے وقت سے ہے جب فضر کا وقت شروع ہوتا ہے تو سہری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس سے پہلے پہلے ہمیں روزہ بند کرنا ہوگا کیونکہ فضر کے فوراں بعد تو روزہ شروع ہو جاتا ہے اور جب روزے کا آغاز ہو جاتا ہے تو لازم سی بات ہے کہ پھر اگر آپ روزے کے دوران کھائیں گے تو روزہ ٹوٹے گا اور یاد رکھیں کہ فضر کی آزان کے لیے شرط ہے ہر آزان کے لیے شرط ہے کہ وقت شروع ہو جانے کے بعد ہی دی جائے گی اگر وقت شروع ہونے سے پہلے دی تو وہ آزان ویلڈ نہیں ہے وہ قبول نہیں کی جائے گی لہذا معلوم ہوا کہ اگر فضر کی آزان کے دوران کوئی کھا پی رہا ہے تو فضر کی آزان تو سہری بند ہونے کے بعد ہی دی گئی ہے تو گویا کہ آزان کے بیچ میں کھانا پینا یہ سہری بند ہونے کے بعد کھانا پینا ہے اور روزے کے دوران کھانا پینا ہے اور جو روزے کے دوران کھائے گا پیے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا لہذا جتنے بھائی بہنوں نے اس طرح لوگوں کی افواہوں اور بے سروپہ بانتوں پر عمل پیرا ہو کر مبتلائے جہالت ہو کر اپنے روزے بریک کیے ہیں توڑ دیئے ہیں ان کی جہالت عوضر نہیں ہے وہ اتنے بھولے بھالے اور پپو نہ بنے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کے ہر چیز کے اندر گہرائی کے اندر ہم متر جاتے ہیں لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہم بلکل بچے اور معصوم سے بن جاتے ہیں یاد رکھیں یہاں جہالت عوضر نہیں ہے ان کے روزے نہیں ہوئے اور روزہ اس طرح توڑنے کے ورے سے گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں کامل شروندگی کے ساتھ کامل توبہ کریں اللہ تعالی معاف فرمانے والا ہے آئند ایسیز میں احتیاط کریں سہری بند ہونے سے پانچ سات منٹ پہلے ہی روزہ بند کر کے یعنی سہری ختم کر کے کلی وغیرہ کر کے فرش ہو کر بیٹھیں روزہ بند ہونے کا تعلق ازان کے ساتھ نہیں ہے یوں ہی شام کو افطار میں جب روزہ کا وقت ختم ہو جائے یعنی روزہ افطار کا وقت آ جائے تو ازان یا سائرن کے انتظار نہیں کریں آپ کھا لیں بعض لوگ اتمنانے قلب کے لئے تھوڑا سے ایک دو بینا ٹاگے کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سمجھنا کہ ازان اور سائرن سے ہی روزہ کھولنے کا کوئی تعلق ہے یہ بالکل غلط ہے آخری ایک مسئلہ یہ کہ یہ بھی ہم بارہاں کہتے ہیں لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں بعض لوگ بغیر دلیل کے اعتراض شروع کر دیں گے دلیل لے کر آئے ہیں آپ مسئلہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے یہ افطار سے پہلے کی نہیں ہے یہ افطار کے بعد کی ہے پہلے ہم روزہ کھولیں گے اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے تو یہ چینلز پر بھی میں گزارش کرتا ہوں اور کوئی ہماری سن رہا ہو فریاد بیسے تو مومن سنتے ہی نہیں ہیں لکھا ہوتا ہے روزہ کھولنے کی دعا یہ روزہ کھولنے کی دعا نہیں ہے یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولنے کے بعد پڑھی تھی اس کے ترجمے پہ آپ غور کر لیجئے گا کہ سب کے سب ماضی غصر ہیں اللہ تعالیٰ میں نے اللہم اللہ کا سمتو اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تجھ پر ایمان لایا تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا تو یہ سب اسی وقت جملے صحیح ہوں گے جب ہم پہلے یہ کام کر چکے ہوں تو افطار کر چکے ہیں تب یہ کہنا بہتر ہوگا اور صحیح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا ہے ابھی افطار کیا بھی نہیں خجور ہاتھ میں پکڑی ہوئے کہاں کیا ابھی تو ہاتھ میں خجور پکڑی ہوئی ہے اس لئے یہ بعد میں دعا پڑی جاتی ہے تو ہو سکے تو یوں لکھنا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا یہ صحیح طریقہ ہوگا اور یہ صحیح ہوگا اگر کوئی چاہے تو مطلب لوگوں کو غلط فہمی سے دور کرنے کے لئے اس طرح کر سکتا ہے